مرکوون سٹورنٹس سکس کلاس کیا حال ہے بچو آج اٹھائیس تاریخ ہے اپریل کی اور بودھ کا دن ہے آج ہم کتاب میں سے سبق پڑھیں گے جی بچو یہ سبق ہے سبق نمبر نو گل سنوبر کی کہانی یہ آپ کے سلیبس میں سے ہفتہ نمبر سات میں یہ سبق دیا گیا ہے کہ آپ نے کرنا ہے گل سنوبر کی کہانی ہے اس کی میں ریڈنگ کرتی ہوں تھوڑی سی باقی ریڈنگ آپ پڑھیں گے پھر ہم اس کے سوال جواب دیکھیں گے اور دیکھیں گے اس سبق میں ہے کیا جی شروع کرتے ہیں محسن پور کے وسیع میدان میں بلوچوں نے اپنی بستی بنا رکھی تھی اس بستی میں شروع سے آخر تک جھوپٹیاں تھی جن میں بہت سے بلوچ خاندان رہتے تھے محسن پور کے آس پاس کے علاقوں میں تاؤن کی وبا پھیلی ہوئی تھی اس وبا نے سیکروں گھر اور بیسیوں محلے تباہ کر ڈالے تھے جو لوگ زندہ تھے ان کے سروں پر ہر وقت موت کا سایہ منڈلاتا رہتا تھا لوگ اتنے خوف زدہ تھے کسی کے قدموں کی اہٹ بھی سنائی دیتی تو سمجھتے کہ بس فرشتہ اجل ہے کوئی گھر سے باہر نہ نکلتا کہیں موت نہ آدھ پوچی لیکن موت نہ اندر دیکھتی ہے نہ باہر جس کی قسمت میں مرنا ہوتا ہے وہ لاکھ پردوں میں چھپ کر بیٹھے تو ابھی زندہ نہیں بس سکتا اس لئے بستیوں میں ہر وقت سناٹہ سا رہتا تھا جیسے خموش بیٹھ کر موت کا انتظار کر رہا ہو اس ہو کے عالم میں بلوچوں کی جھوپڑیاں البتہ ایسی تھی جہاں زندگی برابر نظر آ رہی تھی برابر نظر آتے تھے رات کے سناٹے میں کوئی نوجوان بلوچ الگوزے پر تان لگاتا تو اس کی سریلی آواز دور دور تک سنائی دیتی بلوچوں کا کہنا تھا کہ آنے والی موت کو ہم روک نہیں سکتے وہ اس وقت آتی ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے پھر ہم موت سے خوف زدہ کیوں ہو اور کیوں موت سے پہلے ہی زندگی کو موت بنا لے لیکن آخر ایک دن ایسا ہے موت بلوچوں کی جھوپڑیوں میں بھی پہنچ گئی تاؤن اتنی تیزی سے پھیلا کہ ساری بستی دیکھتے ہی دیکھتے موت کی آگوش میں چلے گی تین چار دن کے اندر جھوپڑیاں مکینوں سے خالی ہو گئی بس ایک جھوپڑی ایسی تھی جس کے دو ننیں بس ایک جھوپڑی ایسی تھی جس کے دو ننیں مکینوں کو اللہ نے اپنی حفظ و امان میں رکھا تھا ایک بارہ برس کی بچی جس کا نام سنوبر تھا اور دوسرا اس کا بھائی جو گل تھا اور ایک بڑی سی حویلی میں پہنچے جہاں پہ ایک بہت بڑی خاتون رہتی تھی جس کا نام زہیرہ تھا اس کو انہوں نے کھانے کے لیے کہا اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں کھانا دوں گی یہاں رہ لو اور ہمارا تھوڑا سا کام کر دیا کرو جیسے یہ سنا تو سنوبر بچی کو تو جیسے آگ لگ گئی اس نے کہا ہم بلوچ قوم ہیں ہم بڑے خوددار اور غیرت مند ہوتے ہیں ہم کسی کے غلام بن کے نہیں رہ سکتے ہم کام تو کر سکتے ہیں لیکن غلام بننا ہماری روایت نہیں جس پہ وہ عورت بہت حیران رہ گئی بچوں یہ سبق ہمیں بتاتا ہے کہ بلوچ قوم کتنی غیرت مند اور خوددار ہوتی ہے کسی کے پاس کام کرنا کوئی بری بات نہیں لیکن کوئی آپ کو اپنے پاس رکھ لے کہ یہاں سے جانا نہیں اور کام کرتے رہنا یہ غلامی کی علامت ہے ازاد رہنا چاہیے اپنا کھانا چاہیے اپنا پینا چاہیے اس میں یہ ظالم عورت دکھائی گی جو بچوں پر ظلم کرتی ہے اور اپنے پاس رکھتی ہے بھائی کو اور بہنا چلی جاتی ہے اور یہ ساری کھانی نہیں کہ گردھونتی رہتی ہے آخر میں اس عورت کو خیال آتا ہے کہ میں اس بچے کو ازاد کر دوں جب وہ اس کو ازاد کرنے کا سوچتی ہے باہر آتی ہے تو دیکھتی ہے اس کے بڑے بیٹے کو نصیر کو سامپ نے کاٹ لی ہے جب اس کو سامپ نے کاٹ لی ہے تو سنوبر جلدی سے کچھ پتے لاتی ہے اس کو پیستی ہے اور اس کا پارین اس کے موں میں ڈالتے ہیں تو اس کا بیٹا ٹھیک ہو جاتا ہے جس پہ وہ بہت خوش ہو جاتی ہے یہ آج کی آپ کی کہانی تھی بچوں اس کو اپنے گوھر سے پڑھنے اور اس کے سوالوں کے جواب لگانے ہیں چلے ہم دیکھتی ہیں پہلا سوال کیا ہے اس کا جی بچوں دیکھیں اس کے سوالوں جواب مشک دیکھیں پہلا سوال ہے محسن پور کے آس پاس کے علاقوں میں کون سی وبا پھیلی ہوئی تھی بچوں آپ نے دیکھا سب سے پہلے ہم نے پڑھا وہاں پر محسن پور کے آس پاس کے علاقوں میں تاؤن کی وبا پھیلی ہوئی تھی سوال نمبر دو ہے گول اور سنوبر کا آپس میں کیا رشتہ تھا زہیرہ کے گھر کیوں گئے تھے گول اور سنوبر آپس میں بہن بھائی تھے اور زہیرہ کے گھر کھانے کی تلاش میں گئے تھے نمبر تین ہے زہیرہ اپنے گناہ کا کفارہ کیسے ادا کرنا چاہتی تھی زہیرہ گول کو ازاد کر کے اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنا چاہتی تھی یہ سارے سوالوں کے جواب اس سبق میں ہیں یہ آپ تلاش کریں گے اور نشان لگائیں گے اور کافیوں پہ لکھیں گے اور مجھے پہنچائیں گے آپ ٹھیک ہے میں چیک کر کے آپ کو دے دوں گی اسلام علیکم